ہم نے غموں کی کس کو داستہ سنانی کیا بات کروں میں ان سے ان سے بات کروں گی تو فارس کی صفائی میں سچ بولنا پڑے گا اور سچ بولوں گی تو سو سوالوں کے جواب تمہیں دینے پڑیں گے یا لشبا اور اتنی سیلفش نہیں ہوں میں کہ اپنے بھائی کی کردار کی گباہی دینے میں تمہارے کردار کا تماشاں بنا دیں اچھا سارب سے بولو کہ اپنی فیملی کو لے کے آئے تو اس سال بہت ہوتے ہیں بہانوں میں گزارنے کے لئے ہاں بہبی کال نہیں کی مجھے بتاک انٹی نا کامون یار میں نے یہ سوچ کے فون اٹھایا کہ تم مجھے مس کر رہی ہوگی تم نے تو سارا موڈ ہی تباہ کر دیا صرف اپنے موڈ کی پرواہ ہوتی ہے نا تمہیں کبھی یہ پوچھا ہے کہ اگلے بندے پہ کیا گزر رہی ہے محبت میں تو ایسا ہوتا ہے نا ڈالیں یہ سب کچھ تو سہنا پڑتا ہے for god's sake سارم بتاؤ کیا پروپلم ہے کال کیوں نہیں کی مجھے ابھی تک آنٹی نے تم تو کہہ رہے تھے بڑی بیتاب ہے مجھ سے بات کرنے کے لئے I'm really sorry میں actually انہوں نے نمبر ہی دینا بھول گیا اچھا اتنی انیمپورٹنٹ ہے نا تمہارے لئے یہ بات کہ تم نمبر ہی دینا بھول گیا ہے میرا ایک بار بتاؤں تمہاری یہ جو بیچین ہی ہے نا مجھے بہت اچھے لگتے ہیں don't worry چل دی بات کر آدم کب سارے تم کام کرو مجھے ان کا نمبر دو میں خود ان سے بات کرتی ہوں علیشوہ I have to call you back میرا ایک دوست آگیا I have to spend time with him sorry ہاں کل فون کرتا ہوں bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye-bye Zubair صاحب سے بات کی تھی تم میں نہیں کیوں مجھے بتا دیتے ہیں میں خود call کر بات کر لیتی بابی بابی نے بات کرتو لیت اب فضور میں اور لوگوں کو بتا کر پریشان کرنے کا پائے گا موسیقی لیکن نویرہ اسے کہتے ہیں اچھی تربیت میرے دونوں بچوں کو ابھی بھی تمہارے گھر کے سکون کی فکر ہے بھابی آپ کے بائیاں ہیں باہی جان کیوں آئے ہو تم یہاں آپ لوگوں سے کچھ کہنے نہیں بھرس میں نے منع بھی کیا تو تمہیں یہاں آنے سے میں اس صفائی میں کچھ کہنے کا حق دے مجھے کوئی نہیں سنے گا تمہیں کس غلط فہمو میں ہو نویرہ اپنے بھائیکوں کو کہ ابھی کیا بھی یہاں سے چلا جائے میں نہیں چاہتی کہ بات مزید بکھے میں آپ لوگوں سے معافی ماننا چاہتا ہوں میرا یہاں نے کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا میں تو نویرہ کے سامنے یہاں پر کسی کو بھی تمہاری بکواس سننے میں کوئی اٹرس نہیں ہے سمان دفعو یہاں سے سمان کال کر اس کے باپ کو پتاؤ یہ کیا حرکتیں کر رہا ہے پارس تمہیں سمجھ کیوں نہیں آرہی جاؤ یہاں سے نویرہ مجھے بولنے داؤ اگر آج نہیں بولا تو اپنے اوپر لگے ازدا کو ساری زندگی صاف نہیں کر سکوں گا چھے کیا کہوں کیا کہنا چاہتے ہو تو میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں کسی غلط مقصد سے نہیں آیا تھا علشبہ کی عزت میرے لئے اتنی ہی عزیزہ جتنی آپ کے لئے نہ ہی میری نیت میں فطور تھا اور نہ ہی میرا کوئی عمل قابل نفرت تھا میں تو علشبہ سے بات کرنے آیا تھا جو کسی اور سے نہیں کہہ سکتا تھا اور میں کیسے ماننا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ سچ ہے میں نے جو بھی کہا ہے سچ کا موسیقی 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 اسے لگ رہا ہے کہ یہ جھوٹ بھول رہا ہے کہ بلکل ٹراسٹ نہیں کرتی اس کو صرف یہ ڈراما اس لئے کر رہا ہے تاکہ اس کے بعد تک اس کی یہ بات نہ پہنچیں علشبہ کی عزت میرے لئے اتنی ہی عزیزہ جتنی آپ کے لئے نہ ہی میری نیت میں فطور تھا اور نہ ہی میرا کوئی عمل قابل نفرت تھا میں تو علشبہ سے بات کرنے آیا تھا جو کسی اور سے نہیں کہہ سکتا تھا سمان اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کتنی رات ہو گئی ہے اندر آئے سو جائیں میری نیند کتنی فکر ہے تو مجھے سچ بتاؤ سچ وہی ہے جو فارس نے بتایا ہے افسوس اس بات کہے کہ کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں مکمل سچ تو وہ بھی نہیں بتا رہا اس نے یہ تو نہیں بتایا کہ وہ علشبہ کو ایسا کیا کہنے آئے تھا جو ہمیں نہیں بتا سکتا کبھی کبھی لوگوں کا بھرم رکھنے کے لیے سچ بتانو مشکل ہو جاتا ہے اس کا مطلب مکمل سچ تم بھی جانتی ہو سمان آئے اندر سو جائیں پلیز نوویرہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے اگر فارس نادر سچ نہیں بتایا تو اسی میں ہم سب کی بہتری ہے ٹھیک ہے اگر تم نہیں بتاؤ گی تو میں خود فارس سے پوچھ لوں گا وہ تو اپنے ہون پہلی اسی چکے ہیں آپ کو کچھ نہیں بتائیں گے اور اسی بھی کیا مجبوری ہے اس کی اس گھر کی عزت اس کے لیے بہت اہم ہے اور کیوں اہم ہے اس کے لیے اس گھر کی عزت آپ فضول بحث کر رہے ہیں اس کا مطلب جس طرح فارس نے اپنے ہونٹ سی لیا ہے اس طرح تم بھی کچھ نہیں بتاؤ گی نا جاننا ہی بہتر ہے آپ کے لیے نہیں نوویرہ میرے لیے جاننا بہتر ہے کیونکہ تب ہی مجھے میرے سب سوالوں کے جواب ملے گی جب سامن نے علشبہ اور فارس کو شاپنگ مال میں ساتھ دیکھا تو اسے برا کیوں لگا پھر تمہیں علشبہ کو یہ سمجھانے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ اس کا نام فارس اور سامن کے معاملے میں نہیں آنا چاہیے جب میں یہ جان لوں گا کہ فارس علشبہ کو کیا بتانے آیا تھا تب ہی مجھے میرے سب سوالوں کے جواب ملے گی گوڈ نائٹ میں سوچ رہا ہوں کہ میں نے کہیں بہت جلدی اناؤنس تو نہیں کرتی شاہدی کی دیٹس تیاریوں کا اتنا وقت ہی نہیں ہے اور گھر میں بھی کوئی حل چلی نہیں ہے تیاریوں کی تیاریاں تو ہو ہی جائیں گے لیکن لیکن کیا فارس کچھ پریشان سا ہے کوئی ٹینشن ہے اسے پتا ہے وہ کس بات کی ٹینشن ہے یہ نہیں بتا میں نے تو نویرا سے بھی پوچھا ہے لیکن وہ بھی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں لیکن کوئی نہ کوئی بات ہے ضرور سمن سے کہو وہ پوچھے بزنس میں کوئی پرابلم نہ ہو سمن کی بات پہ تو وہ ویسے ہی بہت ایریٹریٹ ہو جاتا ہے عجیب لڑکا ہے دل کی باتیں دل میں چھپا کے رکھتا ہے نویرا کو کہو اس سے آ کے بات کرے ویسے شروع سے ہی اسے عادت ہے اپنی باتیں اس کو شیئر کرنے کی جی میں نویرا سے بات کروں اور نویرا سے یہ بھی کہو کہ آ کے اتیاریوں میں ہاتھ بٹھائے دن بہت کم رہے ٹھیک ہے میں یہ بھی کہہ دوں گی آپ ناشتہ کیجئے ٹھیک ہے ناشتہ لگا دوں آپ کے لئے نہیں ختم کر دینا ناراض کیا تمہیں فکر ہے میری ناراضگی کی فکر ہے اسی لئے تو پوچھ رہی ہونا کیا تعلق ہے فارس کا لشپا سے مویرا اگر تم نہیں بتاؤگی تو میں بہت غلط اندازے لگاؤں گا زمان آپ کا اندازہ ٹھیک ہے فارس سے لشپا کو پسند کرتا ہے اور اب سے نہیں بہت پہلے سے اور یہ بات سمن جانتی ہے نہیں یہ بات صرف میر اور لشپا جانتے ہیں لیکن زمان لشپا کو کوئی قصور نہیں ہے اس نے کبھی بھی فارس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی اس نے تو بلکہ ہمیشہ فارس کو سمجھایا ہے کہ وہ اس کا خیال اپنے دل سے نکال دے اور صرف سمن کے بارے میں سوچے اس کا مطلب فارس نے سمن سے مگنی صرف تمہارے اور لشپا کے دباؤں میں آ کر کی ہے سمن بہت چاہتی ہے فارس کو آپ نے دیکھا نہیں کتنی خوش تھی وہ اس رشتے سے ہاں دیکھا تھا اور اسی لئے تم سے کہا تھا کہ فارس خوش نظر نہیں آتا اس رشتے سے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ خود کو ارجسٹ کر لے گا زمان اور اس دن علشبہ سے کیا کہنے آیا تھا وہ کئی وہ سمن سے اپنا رشتہ توڑنے کے بارے میں تو نہیں سوچ رہا نہیں وہ ایسا نہیں کرے گا اسے رشتوں کی اہمیت اور موقعوں کا بہ خوبی انداز آئے اچھا تو پھر اس دن یہاں کس رشتے کو بچانے کیلئے آیا تھا آپ اس بات کو یہی ختم کریں تو بہتر ہے زمان آنٹی کو بھی یہ بات اچھی نہیں لگے گی میں ناشتہ لگا رہی ہوں آپ کے لئے آ جائے گا ایک تو یہ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں تمہیں مس کر رہا ہوں tell me how do you do this سارم ابھی تک مجھے آنٹی نے کال نہیں کیے اور نہ ہی تمہیں ان کا نمبر مجھ سے شیئر کیے اب اس کی ضرورت نہیں ہے بی بی مطلب مطلب یہ کہ موم واپس آگئی ہیں اور تم سے ملنا چاہتی ہیں really میں بھی تمہیں کال کرنہ ہی والا تھا اچھا بتاؤ میں تمہیں خود پک کر لوں یا لوکیشن سینڈ کروں ابھی ملنا ہے کیا ہاں ابھی ملنا ہے وہ بہت بے جائے نے تم سے ملنے کے لئے اکے مجھے لوکیشن سینڈ کر دو اکے بائے 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 کیا پی ہوگی؟ کچھ نہیں بس آنٹی ایسے آج ضرورت سے زیادہ پیاری رکھ رہی ہوں کیوں؟ آنٹی کا آنٹ کیا آنٹی؟ آنٹی پہلے جو سامنے کھڑا اس سے تو تھوڑی باتیں کھڑا نہیں وہ آنٹی سے ملنے آیا تو میں سوچی تھی انہی سے پہلے بات بھی کر لیتے وہ ہم تو گھر پہ نہیں ہیں اور کافی دیر تک واپس بھی نہیں آنا کھر پہ فیکٹ کوئی بھی نہیں ہے تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے؟ ہاں کیونکہ میں تمہیں بہت شدت سے مس کر رہا تھا اور اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو تم کبھی بھی میرے گھر نہیں آتی وہ اعتبار کے قابل نہیں ہے اس کا پیش آئے لڑکیوں کو چیٹ کرنا ان سے فلرٹ کرنا یہ شوک ہے اس کا کیا ہوگی ہے رشپتہ ہ serve کیونکہ آپ فرصا کیوں، بھی کھم کیونکہ آپ فرصا کریں وی چھے تم صحابہ کرنے بھی تک اس کیا موشہ سوچی مجھے کیا ہم وہ پہا پیا تمہا لیشپتہ اس پہ کوئی بھی نہیں ہے کیوں ٹائم ویس کریے کھر ایوہ بھی کھنو یا بھی کھنکہ نمی نقلاقی تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا تاکہ میں تمہیں بتا سک کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں سارم تم تم مجھ سے شادی کرنا تواتے بھی ہو یا نہیں راتی کیوں پیچ میں آ چاہتی ہے لشپا ہم ابھی شادی سے پہلی کی عمر میں ہیں ضرور اس کو انجوئی کر لیں تو میں شادی والے سیریس رچتے میں کیوں باندھنا ہے خود کو وائی تم کبھی سیریس تھے ہی نہیں میرے سا تو اور کیسے ہوتے ہیں سیریس پلیز مجھے بتا اتنے سالوں سے ہمارا ریلیشنشپ ہے ہم بھائیر کھانا کھاتے ہیں میں تمہاری کیر کرتا ہوں تو جو چاہیے تو مجھے ایک فون کرتیوں میں پہنچاتا ہوں پون یار اور کیسے ہوتے ہیں انسان سیریس مجھے بتاؤ نا کیا ہوگیا لشوا اچھا لے سنلا ہم اچھے دوست ہیں ہم دوستوں میں تو یہ سب ہوتا ہے دوستوں میں تو یہ سب ہوتا ہے دیکھا تم نے مجھے دوستی کیا دوستی تو نہیں بھانی پڑی تھی ہاں اندھے دیکھو میں ایک غٹیا انسان نکلو گئے کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی سارے جان نہیں بھا رہی ہوں میں تمہیں تو میں بتا ہے تمہارا دوست ہی کہتا تھا تمہارے بارے روز کا ہے نا تمہارا یہ تمہارے لیے تو ہو بھی ہے نا یہ سب تمہارے لیے تو ہو بھی ہے نا یہ سب کیونکہ دنیا میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں سارے فن لائک یو اچھا چلا لیکن 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 فارس پاکواس کر رہا ہے ٹھیک ہے ابھی can we have some fun ہاں آئندہ کے بعد مجھے کونٹائک کرنے کی کوشش بھی مت کرنا کیوں تم نے کہیں اور رابتہ جوڑنا ہے کھلا رہی ہے مجھے تم سے شرم آنی چاہیے تمہیں علشما اگر اس طرح مجھے چھوڑ کے گئی نا یاد رکھنا کبھی تبارہ میری زندگی میں نہیں آسکوگی مجھے پاس imposing مجھے پاس مجھے پاس میں تمہیں بہت شدد سے مس کر رہا تھا اور اگر میں جھوٹ نہیں بولتا تو تم کبھی پہ میرے کھانی ہاتی اشوام بہت اچھے دوست ہیں دوستوں میں تو یہ سب ہوتا ہے دیکھو تم نے مچھ دوستی کیے اب دوستی تنے بھانی پڑی تھی ابھی can we have some fun موسیقی پکو پارس کی شادی کی تیاری کی حشی مجھ سے زیادہ کس کو ہوگی جی ساری تیاری میں خود کرواؤں گی آپ سے ترینہ کرے اچھا بابا کو میرا سلام کہیے کر خدا حافظ موسیقی آم پکو کی کال وہ پارس کی شادی کی تیاریوں باس نویرہ میں نے نہیں سننا کی کس کی کال فیر کیوں کی منا کیا تھا نا تمہیں تو اس لڑکے کا ذکر اس گھر میں نہیں ہوگا اس لڑکا لڑکا میرا بھائی ہے آنٹی مجھے بہت پیارا ہے پیارا ہے تمہیں تمہارا بھائی تو پھر اپنے اس پیارے بھائی کی شادی کی تیاری اپنے گھر میں جا کے کرو اس کا ذکر یہاں کر کے ہمیں عذیت دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا گھر آنٹی اب کیا کہہ رہے ہیں یہ گھر میرا اپنا نہیں ہے یہ گھر تمہارا ہی تھا حق دیا تھا تمہیں لیکن اس گھر کو تم نے اپنا سمجھا نہیں نویرہ کیا کروں اس سے تعلق توڑوں اس سے بات کرنا بند کر دیں اس سے نفرت کرنے لگوں تب اس گھر کو اپنا کہہ سکنے واہ حقیر کیا پیمانہ ہے آپ کا نویرہ میں اس لہجے میں بات سننے کی عادی نہیں ہوں سوری آنٹی جب حکم دینے اور حکم انوانے کی عادت ہے تو لہجے برداشت کرنے کی عادت بھی ڈالنے بھی چاہیے تم اپنے عوارہ بھائی کو میری معصوم بیٹی کے مقابلے میں لاکے گھڑا کر رہی ہو اور مجھے کہہ رہی ہو کہ میں تمہارا لہجہ برداشت کروں گی سوری آنٹی میرا بھائی عوارہ نہیں ہے کتنی خوش تھی علشبہ جب تمہیں اپنی بھاوی بنا کے لائی تھی نویرہ اور اب تمہیں دیکھتی ہوگی اس کے سارے زخم تازہ ہو جاتی علشبہ علشبہ کیا ہوئے علشبہ میں تم سے پوچھین کیا بات ہے انکار کر دیا اس نے انکار کیا ہوتا دھٹا دھٹا دھکھ نہ ہو رہا ہوتا مجھے بھابی دھک تو مجھے اس کا اصل روپ دیکھ کر ہو رہا ہے ناکو پردہ وہ صرف مجھے دھوکہ دیتا رہا ہے کسی کی نونے کی طرح میرے ساتھ کھیلتا رہا ہے وہ میں محبت کرتی رہی اور وہ بس ٹائم پاسٹ رہا ہوں تو کم ٹھیک کہہ رہا تھا پھارے سے میں نے اس کی ایک بھی مانی موسلا رکھو علشبہ بی بریو اب جب سچائی جان ہی چکی ہو تو رو نہیں خدا کا شکر کرو کہ اس کا اصلی چہرہ تمہارے سامنے آ گیا تیری محبت تو سچی تھی نا بھابی خدا ایسے لوگوں کے لیے محبت ڈالتا ہے کیوں ہے دل میں جس کابل نہیں ہوتے سمحالو خود کو جس کے لیے یہ آنسو بھا رہی ہے اس کو تمہارے آنسو سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہیں آنسو اس کے لیے نہیں بھا رہی میں آنسو تو اپنی نادانی پہ بھا رہی چکریہ تو مجھے آپ کا کرنا چاہیے بھابی آنسو کو چانتے بھوچھتے بھی آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا تمہاری عزت اس گھر کی عزت ہے اور اس گھر کی عزت میری عزت علشبہ بھابی میں نے بھارس کے ساتھ بہت زیادتے کی اس بیچارے کے سچ کو میں نے اس کا جن بنا دیا پلیز اسے کہیے کہ مجھے محب کر دے پلیز تم فکر مت کرو بھارس کے وہ ٹھیک ہے گھر کرو اسلام علیکم سر وعلیکم السلام کہا ہے آپ کے باس سر فارس جی جی وہ اپنے روم میں ہے تم I mean اچانک خیریت ہے بس ایسی یہاں سے گزار رہا تھا سوچا کیوں نہیں اپنے دوست سے ملتا چلا اب آؤ بیٹھتے کافی نہیں کافی نہیں ان فاکٹ کافی کے لیے تو میں کسی کے ساتھ جا رہا ہوں بس کر دے یہ کام جو دن آنٹی کو پتل چلا انہیں بہت دکھ ہوگا مام کو بتائے گا کون تو مزاک کر ویسے ایسی حرکتیں تو قریبی دوستوں سے ایکسپیک کیا جاتی ہیں ان فاکٹ تمہیں آج ہی کے ایک بات بتاتے میرے ایک دوست ہے بہت پیاری شیس سوپر کیوٹ اتنی پیاری ہے وہ کہ میرے جیسا آدمی دو سال سے اس کے ساتھ ہے مطلب میں دو مہینے کسی کے ساتھ نہیں ٹکتا اور دو سال ہو گئے سارم پلیز مجھے ایسی باتیں مات پاہ کر ارے پوری بات تو سن لو اتنی پاگل ہوئی وہ میرے پیچھے شادی کرو شادی کرو شادی کرو میں شادی کیسے کر سلتا ہوں لیکن اٹلیس میں اس کی یہ پیچینیاں انجوائی کر رہا تھا مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے ہر مہینے یاد دلاتی تھی کہ پیز مجھ سے شادی کر لو سارے لیکن یہ کربڑ ہو گئی کسی کسی شخص نے اسے یہ بتا دیا کہ میں اس کے ساتھ سنسیر نہیں ہوں سمجھتو گیا ہوگا تو کہ میں کس پہ غیر شخص کی بات کر رہا ہوں تمیز سے بات کرو ابھی تک تو تمیز سے ہی بات کر رہا ہوں میں فارس علشبہ کیلئے اتنا ورڈ ہونا سمجھ نہیں آرہا مجھے تو اتنا چلاک نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور وہ بھی اپنی کیا بہنوئی کی بہن کے لئے تُو جانتا ہے وہ میرے بہنوئی کی بہن ہے تیری بہن کی شادی پہ آیا تھا نا اس کو دیکھتا ہی وہاں سے چلا گیا تھا اور پھر بھی تجھے شرم نہیں آئی کہ تُو سے تور رہے شرم کس بات ہی ویسے بھی یہ جو تمہاری غیرت اتنی جوش مار رہی ہے بھی ہم نے کبھی کسی کے بہنوئی کی بہن کیلئے درست میں تو ہوتے بہن نہیں دیکھا چکر کوئی ہوا ہے چکر جو بھی ہو تو اسے دور رہے و مار گا بھی سچ اپول علیشپ آپ وہ ہی لڑکی تو نہیں ہے جس کے پیچھے تم ایک بار دیکھا پاگل ہو گئے نیندے اٹھ گئی تیرے اس بات سے کوئی غرض نہیں دیا چاہیے پہلے میرا دوست مجھے اس لڑکی کے بارے میں ہر سیکرٹ بتاتا تھا کہ آج رات مجھے نیند نہیں آئی میں اس کے بارے میں سوچتا رہا دس بار وہ میرے خواب میں آئی اور اب ایک دم سے مجھے اس کے بارے میں غرض نہیں آئی تو مجھے بولتا میں تجھے پلیٹ میں رکھے گفت کر دیتا وہ میں جتنا پرداش کر رہا ہوں تو اتنا حد سے بڑھ رہا ہے حد سے میں نہیں حد سے تم بڑھ ہو فارس ایک بار مجھے پیار سے بولا ہوتا نا میں خود پیچھ میں سے ہٹ جاتا ہوں لیکن علشوا سے میرے بارے میں بات کر کے تم نے انسلٹ کی ہے میری آج سے پہلے کوئی لڑکی مجھے کچھ سے کبھی چھوڑ کے نہیں گئی فارس چلو یہ بھی ٹھیک ہے میں تمہیں یہ مہن کرنے آنے تم نے مجھے بہت ایزی لے لیا تھا یہ جو حرکت تم نے کی ہے اس کا خامیازہ تو ہوگا چھوڑت تم نے مجھے بہت ایزی 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 بہت ایز جی آنٹی بلایا آپ نے کیوں کر رہی ہو میں جو ساتھ ایسا نمی رہا ہوں آنٹی میں نے ایسا کیا کیا ہے آپ پلیز میری طرف سے بدکمانیاں ختم کرتے ہیں فارس کیا کہنے کے لئے آیا تھا لشپا کو دیکھو نویرہ مجھ سے حقیقت مت چھپاؤ مجھے معلوم ہے تمہارے لشپا کچھ چھپا رہے ہو میں نے تم دونوں کی بات سنی ہے ست ست بتاؤ کیا غلطی کیا ہے لشپا نہیں کس لڑکے کے چنگل میں بھرس گئی تھی وہ ٹری آنٹی لیکن اب لشپا اس لڑکے کی سچائی کو جان چکی ہے فارس یہی بتانے کے لئے آیا تھا لشپا کو اس نے لشپا کو بتایا آ کر اس لڑکے کی حقیقت کے بارے میں نویرہ تم اپنے بابا کے گھر جاؤ تمہارے اکھلاتے بھائی کی شادی ہے خوشیوں سے اس کی تیاری کرو بھائی کی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک گھر کی بہو ہونے کا حق بھی ادا کیا ٹھانکیو آنٹی جیتے رہو جیتے رہو ایک بار مجھ سے پیار سے کیا ہوتا میں خود بیچ میں سے اٹھ جاتا لیکن علشپا سے میرے بارے میں بات کر کے تم نے انسلٹ کی ہے میرے تمہیں میں آج صرف یہاں ورننگ دینے آیا ہوں تم نے مجھے بہت ایزی لے لیا تھا یہ جو حرکت تم نے کی ہے نا اس کا خامیازہ تو ہوگا جو تم نے اور علشپا دونوں کو بکتنا پڑے گا ہیلو بیجی تو نہیں ہوا بات کرنی تم سے بولو علشپا کا چھکڑا ہوا سارے پہ ساتھ کہاں ہو تم ابھی آفس تم نے تو سمن کے ساتھ شاپنگ پہ نہیں جانا تھا وہ خود چلی جائے گی انسان بنو ویٹ کری ہوگی تمہارا میں تم سے علشپا کی بات کر رہا ہوں تم سمن کو لے کر بیٹھی ہوئی پپو نے بتایا تھا تم دونوں شاپنگ پہ جا رہے ہو ساتھ اس کو لے کر جاؤ واپس آو کے تو بات کرنے میں بھی بابا کی طرف جا رہی ہوں لیکن میری بات سنو سمن میٹ کری ہوگی پہلے تم اس کے ساتھ جاؤ اچھا ٹھیک ہے لیکن وعدہ کرو مجھ سے کچھ نہیں چھپاؤ گی تو don't worry واپس آوگے تو بار کریں بھائی موسیقی 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 شاہدی سے پہلے اور شاہدی کے بعد کی چیزوں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے تو اب سیری جائے گا نکتا میرے ساتھ اسی مجھے باتی ایسان آئے گئے تو اب سب آگتو لے پی آئی ہوں پیاری پیلت ہے پو پو پلیز ہاں کر دیں کم اس کا میری جان تو چھٹ جائے گی ہماری جان تو آپ زندگی پہل نہیں چھٹنے والی آپ اور نویرا شاہدی سے جلدی آگئے نہیں بیٹا آج تو ہم گئی نہیں بھائی جان نے کوئی گیسٹ رس پنانی تھی تو بس نویرا کے ساتھ لگے رہے آم بابا کی لادلی ہے وہ اس کی مشوری کے پر کچھ کرتے نہیں ہے تم بھی تو لادلی ہو ماما کے تم مشور دے دی اگروں ماما کو میں نے تو سوچا تھا کہ تمہارا فارس چلے جائے کرو گے اور میں نویرا کو لے کے چلی جائے کروں گی کم اس کم کام تو جلدی ختم ہوں گے ہوئی نا جائے کمی وقت پر کام ختم یہ کسی کام کہیں نہیں ہے جو بھی پوچھو بس کہتا ہے ہاں لے لو لے لو یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو سب لے لو نے پوچھ لیا میرے لیے ہی بہتا ہے وہ اپنی مرضی بتا کر تمہاری پسند کے اگنس تو نہیں جا سکتا ہے نا چلتا ہوں گا بہت پڑا ڈراما ہی ہے میں ہم تمہیں جانا دوبارہ کبھی بھی اس کے ساتھ چاہتا ہے اس کے لامے ہوا پاسوار کیا چھوئیس ہے بیٹا تمہاری یہاں کوئی فرینڈ نہیں ہے جس کے ساتھ تم مارکٹ چلی جائے گا مجھے سامجھ بھی نہیں آتا مطلب انسان کی اپنی بھی کوئی سی ہوتی ہے کچھ بتا دیتا ہے لیکن نہیں بس تم بتا دو ہاں ہاں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے سب سے اپنی مرضی بتا کر اس نے مارکٹ میں اپنا سماشہ لگوانا ہے اکتی بھی بہتر نہیں جانا ہاں اتنی بھی نہیں اسے ایک خلے ہوئے تھے کسی ایک خلے ہوئے تھے ہیلو اسلام علیکم ہی علشبہ سمن بات کر رہی ہوں کیسے ہو تم سمن؟ میں بہتکل ٹھیک ہوں ایک نہ چھوٹی سی پرومن ہو گئی ہے اور صرف تم ہی ہو جو میری help کر سکتا ہے میں؟ ہاں وہ ایکچولی کیا ہے مجھے نہ شاہتے کی شاپنگ کرنی ہے اور فارس کو تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور ماما میری ہر چیز کو رجیک کر دی گئی ہے تو کیا تم میرے ساتھ چلو کی شاپنگ پر مشکل ہو جائے گا میرے لئے بہت سامن میں تو ایسے نہیں کہوں ورنہ میں فارس سے تمہاری شکایت لگاؤں گی اور نبیرہ سے بولوں گی کس سپارش کرے نہیں کسی کو کہنے کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے چلوں گی میں تمہارے ساتھ اوکے تانکیو بای نون منشن ہے بای